میں یہی بات پہنچنا چاہتا ہوں اپنی ساتھیں تک اور گاندربل کے باشور عوام تک کہ آج دیکھیں کہ میں دوہزار ایک سے آج تک اس پارٹی کی ساتھ چلا اور مجھے نہیں لگتا کہ ہر ایک پل میں نے اس پارٹی کے لیے دیا میں نے فیملی کو اگنور کیا لوگوں کے بیچ میں رہا اور پارٹی کو امپاور کیا جب آج پارٹی کو وقت تھا مجھے کچھ دینے کے لیے گاندربل کے لوگوں کے لیے کچھ دینے کے لیے اور ہمارے شیر پتھر کے علاقے کے لیے کچھ ہمارے لوگوں کے ساتھ اور ذاتی طور جو ہمیں آشواسن دیا گیا تھا پارٹی کی طرف سے آج ہمیں نہیں ملا تو اس لیے ہم پہلے سی اس پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس میں ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حقوق پر ڈالا جا رہا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے انسانیت میں وہ سب سے بڑی چیز ہے جو کبھی انسان بول نہیں سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ نہیں اسے اچھا ہے کہ میں اب لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا اور لوگوں کی فیصلہ کریں گے کہ ہم آگے الیکشن میں بھیسار لیں گے نہیں لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے میں جو ہمارے شیر پتھر کی لوگ ہیں ہمارے ابلکھالی صاحب یہاں پہ ہماری صاحب کا بلاک پرشن ہمارے ڈسٹنگ بارڈی کی میمبر رہے ہیں ہماری سارپنجوں کو میں نے اپنی ذاتی ایک مشن کی طاعت پارٹی کے ساتھ جوڑ دیا تھا تو یہ ہے کہ اگر ان کو بھی لگا کی شاید ہمارے سارپ نائن صافی ہوئی ہے تو جو یہاں گاندربل میں اگر نئی مقتر جیسا انسان پارٹی کا فیصلہ کرے گا کون صحیح ہے کون خراب ہے مجھے لگتا کہ گاندربل کے پولیٹیشن کے لیے ہزار بار سوچنا پڑے گا جو پی ڈی بی کے ساتھ شامل ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آج میرے پاپا کی دیت دوہزار آٹھ میں ہوئی ہے اور میں اکیلا گھر میں تھا کمانے والا اور میں نے اپنی فیملی کو میں آپ کو ریلٹی بولتا ہوں کہ کبھی میرے بچوں کو فیض دینا تھا اور میں نے ان کو ڈیلے کیا فیض دینے میں تین مہین کے بعد میں نے کبھی دے دیا اور یہ چیز ہے کہ میں نے یہ سارا جو ہے وہ پارٹی کے لیے کیا تھا مگر آخر میں جب مجھ سے یہ نائن صافی ہوئی تو جو آج دوسرا کوئی الیکشن کوئی انٹس کرے گا پھر اس کے بعد کسی کو پارٹی کی زمداری دی جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بچارہ بھی اس میں پھر جائے گا تو میں سب ہی سے گزارش کرتا ہوں اس میں دو تین چار لوگ مگرمچ بیٹھے ہیں جن نے دو ہزار چودہ میں جب حکومت میں آئے تھے دوٹ مچائی تھی گاندربل میں ہر ایک شعبے میں انہوں نے دوٹ مچائی تھی پیچھے سے ایک ہے آگے سے ایک ہے اور اوپر سے سرکار کی طرف سے ایک بندہ تھا جو سرکاری امپلائے تھا وہ اس کو بھی شیئر ملا اور اس نے شادی بھی یہاں ہماری گاندربل میں کی ایک منشٹر کا اوپی آ رہا ہوتا تو اس سلسلے میں اگر پارٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ پارٹی کبھی اگر آپ ایک انسان کو ہرٹ کر رہے ہو جس کے حقوق اپ چھینے جاتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کبھی آگے نہیں جائے گی یہی ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ کا ہمارا جو یہاں پر کمپینین دیکھیں گے گاندربل میں ہم نے پارٹی کو بولا صاحب نعیم صاحب کو یہاں پر آگے مت رکھنا کیونکہ لوگ اسے ناراض ہیں آپ کو پتا ہے جو آٹی ٹیچروں کا مسئلہ ہوا تھا دو ہزار سولہ میں اس نے کہا تھا اس نے للکارہ تھا ہماری گہرت کو جو ہمارے جوان جن کو ماں باپوں نے اپنی زمین بیج کے اپنا پیڑ بیج کے گائی کا دودھ بیج کے پڑا آیا اور پھر ان کو ٹیچر بنایا تو پھر کہا کہ ان کی دوبارہ سے اب اگزام ہونی چاہیے کہ یہ قابل نہیں ہے تو اس انسان کو ہم نے بولا تھا کہ یہ یہ یہاں گاندربل میں اب نہیں آئے گا تو اس کو لاس ٹائم پہ جب وہی صاحب کا یہاں پہ کمپیننگ ہو رہا تھا تو اس ٹائم پہ ہمارے ایک بلاک پچھوں نے واقع ہو رہا ہے اس نے اس کو ڈاٹ ماری تھی اب تاجت پہ آئے تھا ہمیں کیوں نہیں بولا تھا تاب سے وہ گاندربل میں نہیں آتے اس کو وہی اداوت رہی اور آج اس نے مہبہ جی تک یہ بات پہنچائی اور اس کو بات کروں گے کہ کل شام کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس کے بعد یہاں ابھی ہم کچھ جو ہماری ساتھی ہیں یہاں پہ آئے تھے اس میں جوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں ان سے بات کریں گے انشاءاللہ ورحمان پولٹیکلی اگر ہمیں سائے اصل کرنی ہوں گے تو پھر میں الیکشن میں حصہ لوں گا تو نہیں میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کروں گا میں تو میرا کٹگار کے لیے کہ میں الیکشن میں حصہ لوں گا ساتھی سے بات ساتھیوں سے بات کروں گا کس بنیاد پہ جاؤں گا کیسے جاؤں گا کس پارٹی کے ساتھ جاؤں گا انڈیپرنس جاؤں گا اس پہ مشورہ ہوگا تو میرا کاز ہے کہ جو پی ڈی پی یہاں پہ ہم ساڑھے تیرہ ہزار ووڈ لے کے پارلیمنٹ میں رہے تھے تو آج میرا یہی فوکس ہے کہ انشاءاللہ لوگ ہمارے ساتھ میں رہیں گے تو پھر پی ڈی پی کو ہم زیرے پہ لے جائیں گے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ اگر لگتا ہے آپ کا حق مارا جاتا ہے تو مروم مفتی صاحب یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار چوڑے میں اس نے بی جی پی کے ساتھ علائنس کیا تھا تو وہ وہ لیڈر تھے جس میں مسرد عالم کو وہاں پہ سٹیج پہ بولا سا پرائیم ایسی کے سامنے اس کچھ رہا کرنا ہے سٹڈن پیلٹروں کو یہ وہاں پہ ایف آئیر ویڈرہ رہا ہوں تو بات رکھوں گا بٹ جو لوگوں کا ایک رجان تھا لوگ سوچتے تھے کہ ہم پی ڈی پی کے ساتھ جائیں گے دو ہزار چودہ سے پہلے اب جب پی ڈی پی کا جو یہ بول ہوتا ہے جس میں کہیں پہ ہم یہ گلدرستہ جس میں ہم پھول رکھتے ہیں وہ بول اپن تھا اب کوئی بھی بندہ آ جاتا ہے کہتا ہے میں ایڈویکیٹ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں جو انسان جس ڈی 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 کو اگنور کر رہے ہو مجھے وہ بات بھی آتے کی جب بہباہ جی نے کہا تھا آپ لوگ انہیں مجھے زندہ رکھا اگر آپ لوگ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے آپ نہیں جیتے آجاتے تو یا تو یہاں پہ LG سرکار کہتی تھی کہ ہمارے جو یورپی ڈیلگیشن یہاں پہ آئی تھی ان کو یہاں کے ہماری پی آر آئی جو ہماری ڈی ڈی سیز تھی ہمارے چیئر پسند تھے ان کو دکھایا کہ دیکھو یہاں پہ کیسے حال آ ٹھیک ہے اور جو ہماری پارٹ یہاں تھی منسٹرین میں میں پی ڈی پی کی بات کرتا ہوں ان نے بھی کہا کہ ہمارے اٹھائیس ڈی 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 سیز آئے ہمارے تیس ڈی ڈی سیز آئے اور انہی کو اہمیت لگی تھی وہ لوگ ان کے بیچ پہ چلے گ چھوٹی موٹی ہم نے ایوینٹس کی ہے اور اس پارٹی کو ہم نے مجید پاور میں لایا تو آج مجھے لگتا کہ جب ان کا آپ پلوامہ دیکھے آپ راجپورہ دیکھے جس نے مفتی صاحب کے ساتھ کام کیا پہلا وہ ایک ملے ہے جس نے پی ڈی پی کے نام پہ وہ الیکشن جیتا اور آج اس کو بھی دار کنار کر کے دوسری کلوشنسی میں بیجا گیا جہاں پہ اس کو رسک الیکشن جیتنا مگر وہ بھی بیچارہ اب بول نہیں سکتا ہے کہ وہ ویس پرزن پی ڈی پی کا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے وہاں جانا ہے تو ایسے ڈیزنز ہو جائیں گے مجھے لگتا کہ یہ پارٹی آگے جائے گی کہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالی نے جو مجھے صلاحیت رکھی تھی میں لوگوں کے بیچ میں رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس الیکشن میں اگر حصہ لوں گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا جب ریزلٹ سامنے آ جائے گا مجھے لگتا ہے ایک طرف سے پی ڈی پی کا ووٹر ہوگا ایک طرف سے جو پی ڈی پی کے ساتھ جڑا ہو تو میرے ساتھ جڑا ہے تو ہم دکھائیں گے پارٹی سے مجھے لگتا ہے ایکسس ہم ووٹ لیں گے اگر ہم الیکشن میں حصہ لیں گے تو انچالا وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے گراؤنڈ پر کیا حاصل کیا ہے مجھے لگتا ہے